یہ بات تھی کہ تیر بن کر دل میں ترازو ہو گئی یہ پیغام تھا یہ بات نہیں تھی نہ یہ کہانی تھی نہ یہ دنیاوی شور و شغف پر معمور ایک قصہ تھا اپنے سچے طالب کو رہنمائی کا اور مقام وصل اور پہنچنے کا دستور پڑھانے کا پیغام تھا کہ کیسے ملتے ہیں ہم کہاں ملتے ہیں گویا اس میں پیغام تھا اس اپنے طالب کامل کو کہ جو طلب حق میں مکمل ہو چکا تھا یہاں جناب روئی قدس سے سر روز سامی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات سنتے ہی حضرت عبراہیم شاہی تخت راج و بخت تاج و دب دبا چھوڑ کر سہرا کی طرف میں کل گئے علم نہیں تھا کسی کو کہ شاہ جہاں کانگ ہے یہ وقت کا شاہ تخت و تاج چھوڑ کر گیا کہاں وہ سہرا نوردی کرتے ہوئے یاد حق کی مسنیاں لوڑتے ہوئے عشق کی تپش میں جلتے ہوئے یا نام محبوب کی لذتوں میں خدرہ گم کردہ قدم بقدم آہیں بڑھتے ہوئے گزرتے گئے اور آخر دریا کے کنارے پڑے اتوینان کے ساتھ بیٹھ کر حسب معمول یاد حق کی مستیاں روح میں سمیٹنے لگ گئے حضرات موسم بدلتے ہیں کبھی گرمی کبھی سردی موسم بدلتے ہیں مگر طالب حق کے ارادے نہیں بدلتے حالات بدلتے ہیں عاشق نہیں بدلتے راتیں بدلتی ہیں کبھی لمبی کبھی چھوٹی کبھی طویل ہوتی ہیں کبھی قصیر ہوتی ہیں دن بھی اسی طرح بدلتے ہیں مگر طالبین حق دشت طلب میں نہ رفتار ان کی بدلتی ہے نہ قصد بدلتا ہے نہ منزل بدلتی ہے نہ ارادے بدلتے ہیں وہ دشت طلب میں یاد محبوب میں گم ہو کر ایک ہی راستے میں ایک ہی کی ہو کر چلتے رہتے ہیں جناب رومی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم حمز ابراہیم عدم عامدست کوز راہ برلبے بحرے نشست سہرا چھوڑا دریا کے کنارے پہنچے وہیں فقیر نے اپنی کٹکیاں بسا دی کام کیا تھا سوئی تھی دھاگا تھا کپڑوں کے مختلف رنگوں کے ٹکڑے تھے اور وہ سینہ شروع ہوئے کہ تاکہ وہی توشک بنے وہی لیاف بنے وہی سرانہ بنے اور وہی آرام کا ذریعہ بنے گدری تیار کرنے لگے تو ارشاد فرماتیں موسیقا